hey guys and what's up تو کیا حال چالے آپ سب کے i hope کی جیسے بھی ہو بہت سائی ہو and guys اگر آپ نے اسٹوری کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے جا کر یہ والا پارٹ دیکھئے and اس کے بعد ہی آپ کو سیکنڈ پارٹ سمجھ آئے گا اور اگر آپ نے پہلا پارٹ دیکھ لیا ہے تو let's start this video مجھے سچ میں move out کرنا تھا but it was never that easy آپ نے کبھی horror movie دیکھئے جہاں پہ کوئی انسان فس جاتا ہے but still وہ وہاں سے بھاگتا نہیں ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا اور ہمیں لگتا ہے کہ کیا بیبکوف انسان ہے but اب جب میں اس situation میں ہوں تو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ بیبکوف نہیں ہوتا وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے جیسے کی میری مجبوری ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اب کہیں اور جاؤں واپس سے کوئی ایسا گھر لے لوں اور اس کے بعد وہاں پہ رہنا شروع کر دوں میرے پاس جتنی بھی savings تھی میں نے اس گھر پہ لگا دی تھی مجھے یہی پر رہنا پڑے گا میں یہاں پر بند چکا ہوں بٹھاں جو میرے ہاتھ میں ہے میں وہ کر سکتا ہوں میں جاتا ہوں اور جو وہ old uncle تھے جو بڑے انکل تھے جس نے مجھے warning دی تھی میں ان کے relative سے جا کے پوچھتا ہوں شاید انہیں اس سب چیزوں کے بارے میں کچھ idea ہو but unfortunately انہیں کوئی idea نہیں تھا وہ تو اس بڑے انکل سے بات تک نہیں کرتے تھے پھر جو یہاں پہلے رہتی تھی میرے سے پہلے ایک لڑکی رہا کرتی تھی میں اس سے contact کرنے کی کوشش کرتا ہوں but وہ تو اگدم گائب ہو چکی ہے اس کا کوئی contact نہیں کچھ نہیں ہاں لیکن اس کا ایک address تھا جو کی مجھے پتا ہے تو میں اسے بار بار وہاں پر letters لکھتا ہوں یہ hope میں کہ آج نہیں تو کل شاید وہ دیکھ لے although مجھے جیادہ hope نہیں ہے but still میں بس try کر رہا ہوں کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں it was mid afternoon when I heard the knock دو سیکنڈ کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ واپس سے وہ creature واپس آ چکا ہے but then it was different یہ جو knocking کا sound تھا یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انسان کی وجہ سے آ رہا ہے جیسے کی باہر کوئی انسان ہو میں جاتا ہوں اور پی پھول سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں تو باہر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اس نے ایک ہوڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور اسی سے اپنا فیس چھپایا ہوتا ہے بٹھا ہاں وہ ایک انسان تھی at least مجھے یہ پتا تھا میں بینہ دروازہ کھولے ہی اسے بولتا ہوں can I help you اس پہ وہ آنسر کرتی ہے I think we need to talk this is about your windows میں ایک دم سے حیران ہو جاتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں who are you hey guys ایک quick update ہے چندہ مت کرو کوئی brand promotion نہیں ہے ایک quick update ہے I know آپ کو یہ چینل بہت پسند ہے اور میرے تین چینل ہے alpha اکی alpha اکی dark alpha crime alpha dark پہ پتہ نہیں کیوں بٹھا دو strike آ چکی ہے کیونکہ جو story تھی وہ کسی نے جبردستی کی copyright دے دیا ہے اور bad luck اور ایک strike اور اور وہ چینل ختم same alpha crime میں میں نے ایک ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی nth room کر کے جس میں korea کا سب سے بڑا جو racket تھا جدھر لڑکیوں کے ساتھ اتنا برا کرا گیا ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے اور جب میں نے وہ ویڈیو ڈالی تو پتہ نہیں کیوں بٹھا یوٹیوب نے میرے پر strike مار دی یہ بول کر کہ یہ بہت زیادہ sensitive topic ہے بلا 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 اور ایسے ہی کر کر کے میرے تینوں چینل پر اس ٹائم پر strikes پڑی ہوئی ہے ڈاک پہ تھوڑی زیادہ ہے alpha key پہ ایک ہے alpha crime پہ ایک ہے اور گائز مجھے سچ میں ایک ڈر رہتا ہے کہ اگر کبھی بھی اٹھ کے میرے پر کوئی بھی strike مار دے گا تو یہ چینل تو ایک دم سے چلا جائے گا اور اسی لیے میں نے facebook میں اپنا پیج بنایا ہوا ہے alpha key کے نام سے ہے آپ اگر facebook میں تو آپ وہاں پر جڑ سکتے ہیں کیونکہ کل کو کچھ بھی ہو جائے بھگوان نہ کرے ایسا کچھ ہو بات کچھ بھی ہو جائے تو میں وہاں پر پوسٹ کرتا رہوں گا اور ابھی بھی میں ساری ویڈیوز وہاں پر پوسٹ کرتا ہوں تو آپ اگر facebook میں تو پلیز مجھ سے وہاں پر جڑیں تاکہ آگے چل کر آپ اسے جڑے رہیں تو میرے پیج کا لنک آپ کو پینٹ کومنٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ پلیز پلیز آ کر مجھ سے facebook میں جڑیں جس پہ وہ لڑکی مجھے بتاتی ہے میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جسے میں خط لکھ رہا تھا جس لڑکی کو میں خط لکھ رہا تھا وہ کبھی میرے گھر کے باہر آ جائے گی میری مدد کرنے اور وہ کیوں آئے گی علبکہ اگر میں اس کی جگہ آتا تو میں بس اگر یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤ تو کوئی بھی مجھے کتنی بار بھی اس گھر پہ بلالے میں کبھی نہیں آتا بھٹیے لڑکی میرے صرف لیٹرز لکھنے پر آ گئی مجھے کچھ چیزیں بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی بھٹیل I'm thankful کہ وہ آ گئی کم سے کم وہ مجھے کچھ بتائے گی کیونکہ میرے پاس تو کوئی بھی آنسرز نہیں تھے میں اپنے دروازے کو تھوڑا سا کھولتا ہوں اور میں کلیئر کی طرف دیکھتا ہوں کلیئر کی آئیز بہت زیادہ ڈاک تھی اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی ہفتوں سے سو ہی تک نہیں ہے پل میں کلیئر کو اندر بلاتا ہوں میں اسے بولتا ہوں thanks for coming اور وہ اندر آ جاتی ہے آتے ہی سب سے پہلے کلیئر مجھ سے پوچھتی ہے the windows the tapping جو جو وہ باہر کھڑکے ہیں اس میں tap ہوتا ہے وہ creature سا تم نے اسے دیکھا ہے right میں اس لڑکی سے پوچھتا ہوں یہ چیزیں تمہارے ساتھ بھی ہوئی تھی وہ لڑکی بہت جادہ ڈائری تھی کلیئر آجو آجو دیکھے جا رہی ہے گھر کے چاروں طرف دیکھ رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ بولتے ہیں ہاں میرے ساتھ بھی ہوئی تھی میں نے ہر چیز ٹرائک کری ہے لیکن کوئی بھی چیز کام نہیں آئی میں اس گھر کو چھوڑ کر بھی چلی گئی but still they followed me جس پہ میں ایک دم سے کلیئر کو رکھ کے بولتا ہوں they what does that mean کلیئر میری طرف دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ڈر تھا جو کوئی بھی فیک نہیں کر سکتا کلیئر مجھے بتاتی ہے کہ وہ ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں اسے نہیں پتا کی وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں لیکن اسے ایک بات بتاتی کہ وہ اس گھر کے ہی آس پاس آتے ہیں اور کسی گھر کے پاس نہیں کیوں نہیں پتا اس سب کے آنسر صرف ایک ہی آدمی کو پتا ہے اس بڑے آدمی کو ہمیں اس سے جا کے پوچھنا پڑے گا کلیئر جیسے ہی مجھے یہ بولتی ہے میں کلیئر کو بتاتا ہوں کہ اب وہ بڑا آدمی نہیں رہا جسے سنتے ہی کلیئر ایک دم شاک میں چلے جاتی ہے کلیئر سمجھ نہیں پاری وہ پروسیس نہیں کر پاری وہ خوشتے کی کیا مطلب ہے کیسے میں بتاتا ہوں کہ جس رات میرے گھر میں ٹیپنگ شروع ہوئی تھی اسی رات اس آدمی کا دہانت ہو گیا تھا کلیئر ایک دم سے صوفے میں بیٹھ جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ایک اکلوتی امید ٹوٹ گئی ہو کلیئر اب صوفے میں بیٹھ کے بولتی ہے اس آدمی کی جو وہ ایڈوائز تھی ہمیشہ ہمیشہ وینڈوز کو دو بار چیک کرنا وہ ایک ایڈوائز نہیں تھی وہ سٹیٹمنٹ تھی وہ کوئی میتھ نہیں تھا وہ کوئی سوپر سٹیشن نہیں تھا وہ بس ہماری ہیلپ کرنا چاہتا تھا کیا تم نے اس کی ایڈوائز کو فالو کیا تھا جس پر میں بولتا ہوں ہاں میں نے ایک دم ایک دم ایک دم فالو کیا تھا بڈ سٹیل سٹیل وہ لوگ میرے گھر کے اندر آ چکے تھے کلیئر کی ایکسپریشن ایک دم چینج ہو جاتی ہے کلیئر ایک دم سیریس ہو جاتی ہے اور وہ مجھے بولتی ہے کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ پرابلمز وینڈوز کے ساتھ نہیں بلکہ وینڈوز کی گنتی کے ساتھ ہو جس پر میں اسے پوچھتا ہوں کہ وینڈوز کی گنتی کے ساتھ کیا کہنا چاہتی ہو تو مچھے سے بتاؤ کلیئر مجھے بتاتی ہے کہ وہ جو کریچرز ہیں وہ صرف اس گھر کے اندر نہیں آنا چاہتے they want to replace you کبھی تم نے دھیان دیا ہے تمہارے گھر میں 5 وینڈوز ہے نا ٹوٹل کیا ہو اگر کبھی یہ 6 ہو جائیں تو I froze یہ سنتے ہی میں اگدم اگدم فریز ہو چکا تھا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس number of وینڈوز کے بارے میں میں بس ہمیشہ یہ چیک کرتا تھا کہ وینڈوز کھلی ہے یا بند ہے اور چیسی مجھے یہ realize ہوتا ہے وہ جو وہ feeling تھی نا ایک عجیب سی feeling جو مجھے کچھ دنوں سے آ رہی تھی وہ واپس سے آنے لگ جاتی ہے وہ وہ handprint جو کی glass میں تھا وہ figure جو کی وینڈوز سے باہر مجھے دکھ رہا تھا what if it had not been outside what if it was already inside a window I had not counted clear مجھے بتاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ باہر سے نہیں آتے کبھی کبھی وہ تمہارے گھر کے ہی اندر ہوتے ہیں بٹھا کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ باہر ہیں کیونکہ وہ ایک نہیں ہوتے وہ کئی سارے ہوتے ہیں اگر تم نے اسے وینڈو کے باہر دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اندر بھی ہوگا پھر میں تمہیں ایک کچھ چیزیں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں وہ جب تمہارے پاس آتے ہیں وہ تمہارے ہی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے ہی طرح دکھنے کی تمہارے ہی طرح حرکتیں کرنے کی بولنے کی چلنے کی بھاگنے کی ہر چیز وہ تمہیں کاپی کرتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے جب وہ تمہیں ریپلیس کر دیتے ہیں تمہاری جگہ وہ لے لیتے ہیں میں یہ سن کر بہت زیادہ ڈر چکا تھا کہ وہ تمہاری جگہ لے لیتے ہیں لگ کی وہ کسی دن مجھے مارنے کے بعد میری جگہ لے لیں گے لوگوں کو زندگی پر پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں کیونکہ ان کے حساب سے میں تو زندہ ہوں میں تو کبھی گیا بھی نہیں ہوا مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں یہ تھوٹ ہی مجھے اندر سے ہلا دے رہا تھا اب میں کلیر سے پوچھتا ہوں کہ there has to be a way to stop them کچھ کچھ تو ہوگا جس پہ کلیر بتاتی ہے ہاں ایک طریقہ ہے جس سے تم انہیں روک سکتے ہو پر صرف کچھ سمائے کے لیے زندگی پر کے لیے نہیں صرف تمہیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم مل جائے گا that's it میں اس سے پوچھتا ہوں تو پھر بتا ہو ایسا کیا ایسا کیا طریقہ ہے جس سے میں انہیں کچھ ٹائم کے لیے روک سکوں کلیر بتاتی ہے کہ جب وہ تمہارے آس پاس ہو تم اپنے ہاتھ میں ایک شیشہ رکھ لو وہ لوگ شیشے سے ڈرتے ہیں یہ چیز میں نے ریالائز کری تھی کیونکہ کلیر کے جب گھر میں ایک ایسے کریچر گھس گیا تھا کلیر کے ہاتھ میں شیشہ تھا وہ وہ شیشے میں دکھ پا رہا تھا وہ وہ کلیرلی شیشے میں دکھ رہا تھا بر جب کلیر مڑ کر دیکھتی ہے اپنے پیچھے کی سائیڈ تو وہاں پر وہ نہیں ہوتا اور جب یہ کریچرز اپنے آپ کو ہی دیکھ لیتے ہیں نا شیشے میں تو یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ یہ اچانک سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں شاید پینے شیشے کا کونسپٹ نہیں پتا شاید انہیں لگتا کہ سامنے سے انہی جیسا کوئی اور مانسٹر ان کے پاس آ رہا ہے پتہ جو بھی ہو یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پتہ ایک اور چیز ہے وہ بھاگ تو جاتے ہیں پتہ وہ واپس بھی آتے ہیں یہ یہ لوگ بہت پیشینس ہیں ان کے اندر یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کب تم شیشے سے الگ ہوں گے کب بھوٹتے ہی تم پر اٹیک کر دیتے ہیں پل کلیر اب مجھ سے پوچھتی ہے کہ تمہارے گھر میں ٹیپنگ کب ہوئی تھی میں بتاتا ہوں کہ لازٹ نائٹ ہوئی تھی کلیر پوچھتی ہے تو وہ پورے صبح تک چلی تھی جس پہ میں بولتا ہوں نہیں وہ آدھی رات تک ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ بند ہو گئی تھی جس پہ کلیر بولتی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ سب اندر آ چکے ہیں جب بھی وہ ٹیپنگ کرنا بند کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر آ چکے ہیں کیونکہ جب بھی وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں وہ ٹیپ کرتے رہتے ہیں میں سن کے پاگل ہو جاتا ہوں اس کا مطلب کی میرے گھر کے اندر وہ کریچرز ہیں جس پہ کلیر صرف اپنا سر ہی لاکر بولتی ہے ہاں اور یہ بولتی ہی کلیر اس گھر سے باہر چلے جاتی ہے اور بولتی ہے کی sorry dude میرے پاس already بہت problems ہے اس کا سامنا تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑے گا میں سے جتنی help ہو سکتی تھی میں نے کری اس کے آگے تمہیں خود سنبھالنا پڑے گا اور یہ بول کر کلیر وہاں سے چلی جاتی ہے کلیر کے جانے کے بات میں اب گھر میں اکیلہ ہوتا ہوں میرے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے ہوتے ہیں اور میرے دل میں کئی سارا ڈر اس ڈر کے ساتھ میں اپنے بیڈروم میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو رات ہو گئی ہوتی ہے اس رات کو میں اچھے سے ساری ونڈوز کاؤنٹ کرتا ہوں ایک دو تین چار پانچ ٹوٹل پانچ ونڈوز ہوتی ہے میں دوسری بار پھر سے ویل ویل جس ٹو میک شئر میں تیسری بار پھر سے جا کر ساری ونڈوز ایک بار پھر سے چیک کرتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اس بار چھٹھی ونڈو وہاں پر تھی میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا میں نے دو بار چیک کری تھی تو پانچ ونڈوز تھی اچانک سے اچانک سے ہی میرے ہال میں ایک سکھتھ ونڈو اپیر ہو چکی تھی ایک ایسی ونڈو جسے دیکھ کر آپ بولی نہیں سکتے کہ یہاں کبھی تھی ہی نہیں ایک ایسی ونڈو جو کی مجھے سوچنے میں مجبور کر دے کیا سچ میں یہ یہاں نہیں تھی باٹ وہ اب وہاں پر تھی میں اس ونڈو سے کلیرلی باہر دیکھ سکتا تھا اور جب میں اس چھٹی ونڈو کو دھیان سے دیکھ رہا تھا تب مجھے اس کے باہر کس دکھتا ہے ایک ایک فگر وہ فگر بلکل بھی ہل نہیں رہا تھا وہ بس وہاں پر کھڑا تھا پر فیکٹلی سٹل ان آؤٹلائن اگینس دا فینٹ مون لائٹ اس کے فیچرز مجھے اچھے سے دکھائی نہیں دے رہے تھے باٹھاں میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ کافی لمبا تھا اتنا لمبا کہ ایک انسان اتنا لمبا ہو ہی نہیں سکتا اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے ریالیٹی اٹسیل بینڈنگ جب میں اسے اور دھیان سے دیکھتا ہوں تو میں وہاں پر ایک دم نم پڑ جاتا ہوں میری آنکھیں اتنی وائیڈلی اوپن تھی میری سانسے مانو کہ رک گئی ہو میرے اندر کا خون جم گیا ہو میرے ہاتھ کہاں پر رہے تھے میرا پورا شریر کہاں پر آتا لیکن میرے موہ سے لوگ وہاں سے چلے جاتا ہے ان کے اندر بہت پیشنس ہے یہ ویٹ کرتے ہیں یہ ویٹ کرتے ہیں صحیح ٹائم کا جب یہ تم پر حملہ کر سکے اور وہی چیز وہ سامنے کھڑا کر رہا تھا ویٹ مجھے اس بوڑے آدمی کے ورڈز اور کلیر کی باتیں اچھے سے یاد آ رہی تھی دیڈانٹ جس وانٹو گیٹ ان دی وانٹو ریپلیس یو اب میں وینڈوز سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہوں ابھی تک تو وہ کریچر بلکل بھی موو نہیں کر رہا تھا اب وہ فائنلی موو کرتا ہے اس کی مومنٹ بلکل بھی نارمل نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کی کوئی کٹ پتلی ہو جس کو سٹرنگ سے باندھ آؤ اور جیسے اس کی سٹرنگز کھیستے تو کٹ پتلی کیسے کیسے ایسے ایسے موو کرتی ہے اسی ٹائپ سے وہ کریچر بھی موو کر رہا تھا بڑے عجیب طریقے سے اب وہ ونڈو کے ایک دم پاس آ جاتا ہے اور جب وہ پاس آتا ہے مجھے اس کا چہرہ کلیر دکھتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر میں پوری طریقے سے دنگ ہو جاتا ہوں کیونکہ اس کریچر کا چہرہ کہیں نہ کہیں میرے چہرے سے میل کھاتا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خود کو دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی کچھ بہت عجیب بات تھی اس چہرے میں اس کا چہرہ میرے جیسا دکھ بھی رہا تھا پر نہیں بھی دکھ رہا تھا بہت ساری ایسی ڈیٹیلز تھی جو جو بلکل غلط تھی پہلے تو اس کی اس کی لمبائی بہت زیادہ تھی وہ بہت زیادہ پتلا تھا اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے تک آ رہے تھے اس کے آنکھیں بلکل میری طرح نہیں تھی اس کی آنکھیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گڑھے ہو گئے اندر آنکھیں کم اور گڑھے زیادہ لگ رہے تھا اس کے ناک اس کا ناک ایک سائیڈ سے بہت بڑا تھا اور ایک سائیڈ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہے ہی نہیں اس کے دانت آدھے دانت اتنے لمبے تھے اور آدھے دانت ایک دم چھوٹے سے بہت عجیب سا لگ رہا تھا وہ میں تو نہیں تھا پٹھا جو ایک چیز سمجھ آگئی تھی کہ وہ جو میرے سامنے کھڑا ہے کہیں نہ کہیں میری طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ میرے ایموشنز ریڈ کر رہا تھا میں کس طریقے سے ہل رہا ہوں میں جب ڈر رہا ہوں تو میرے ایکسپیشن کیسے ہو رہے ہیں میں اپنی آنکھیں بڑی کرتا تو وہ بھی اپنی آنکھیں بڑی کرنے کی کوشش کرتا میں جب پیچھے ہوتا تو وہ بھی پیچھے ہونے کی کوشش کرتا وہ مجھے ریڈ کر رہا تھا وہ میری وہ میری باڈی لینگویج لرن کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ مجھے ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب میں دھیرے دھیرے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہوں اور اور میں بس وہاں سے بھاگ جاتا ہوں میں سیدھا اپنے بیٹرون کی طرف بھاگتا ہوں اچھا میں اسے دیکھتا ہوں وہ پھر بھی وینڈو کی طرف ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا جیسے جیسے میں بھاگ رہا ہوں وہ میر سیٹ دیکھے جا رہا ہے میں کوئی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا مجھے ابھی بھی ایسا رہا تھا جیسے کی جیسے کی وہ باہر نہیں وہ بس میرے پاس کھڑا ہے مجھے اس کی پریزنس اتنی حد تک فیل ہو پا رہی تھی میں بھاگتا ہوں میں بھاگتا ہوں اور سیدھا اپنے بیڈروم میں جاتا ہوں میں کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے میں کیا کروں کیا کروں کچھ تو کر سکتا ہوں میں مارا جاؤں گا آج میں مارا جاؤں گا اور تب مجھے کلیر کی وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ لوگ شیشے سے ڈرتے ہیں میں جاتا ہوں میں سیدھا واش روم میں جاتا ہوں اور وہاں کا شیشہ نکال دیتا ہوں اور اس شیشے کو واپس سے ہال میں لے کر آتا ہوں اور جہاں پر وہ کھڑا تھا نا وہ کریچر اس کے سامنے میں اپنا شیشہ ایسے رکھ دیتا ہوں جسے دیکھتے ہی وہ اگدم سے پیچھے ہو جاتا ہے وہ وہ چلانے لگ جاتا ہے اس کی آواز بہت زیادہ ڈر آوانی تھی اتنی اتنی ڈیپ اور اتنی اتنی ملب وہ ملب کی وہ آپ کو دل کو اگدم پیسیز میں ٹکڑوں میں کاٹ دے اس ٹائپ کی آواز تھی وہ میں سن نہیں پا رہا تھا بڑ سٹل میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا میں اس شیشہ کو بس پکڑ کے کھڑا تھا وہ کافی دیر تک شیشہ کو دیکھ کے چلاتا ہے ڈرتا ہے وہ گصہ دکھاتا ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ واپس سے بینڈوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ شیشہ کو دیکھ کر ہسنے لگ جاتا ہے اس کی سمائل اس کی سمائل یہاں تک آ رہی تھی اس کے کانوں تک اتنی وائیڈ سمائل تھی اس کی اس کے وہ دانت اور وہ پورا کریچر خود اتنے ڈراؤنے تھے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا مجھے کچھ سمائل نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک تو یہ شیشہ کو دیکھ کے اپنی ریفلیکشن کو دیکھ کے ڈر رہا تھا پٹ اب ایسا کیا ہوا کہ یہ ہسنے لگ گیا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے جو میں نے مس کیا ہو ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہو ایسا کیا ہو سکتا ہے جسے سوچ کے یہ ہس رہا ہے اور تب تب مجھے ایک بات ہٹ کرتی ہے پہلے میرے گھر میں پانچ ونڈوز تھی بات اب چھے ونڈوز ہے چھٹی ونڈوز جس سے یہ کریچر مجھے دیکھ پا رہا ہے ابھی مجھے یاد آیا جب میں اپنے روم میں شیشہ لینے گیا تھا جب میں بھاگ رہا تھا یہاں سے بھاگ جب سوچے جارتا کیا کروں تب میں نے تب تو دھیان نہیں دیا بات اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے روم میں میرے بیڈ روم میں ایک اور ونڈو تھی ساتھوی ونڈو which means which means اس ساتھوی ونڈو سے بھی ایک کریچر اندر آ سکتا ہے اور مجھے کسی کی پریزنس فیل ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے I'm not too sure but مجھے لگتا ہے کہ وہ کریچر گھر کے اندر آ چکا ہے اب میں بھاگتے ہوئے سیدھا بیڈ روم کی طرف جاتا ہوں اور جب میں جاتا ہوں میں ساتھوی ونڈو کو دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس ونڈو کے باہر ایک اور کریچر تھا یہ same to same اس کریچر جیسا تھا جیسا وہ چھٹی ونڈو وہ hall والی ونڈو کے باہر کھڑا تھا نا بلکل same یہ ویسے ہی لگ رہا تھا پھر یہ وہ نہیں تھا کیونکہ اس کی بھی کچھ details بہت الگ تھی although یہ بھی میری طرح دکھ رہا تھا پھر اس کے بال بہت الگ تھے اس کے ہونٹ اس کے کان اور اس کی گردن میرے سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی میں ایک چیز سمجھ چکا تھا میں جتنی دیر اس گھر میں رکوں گا اتنی ہی دیر یہاں پر نئے نئے کریچر آتے رہیں گے اور ہر کسی کا ایک ہی مقصد ہوگا مجھے ریپلیس کرنا میرے پاس اب اور کوئی option یہ تھا میں گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا میں کیا کروں گا گھر کے اندر آج ساتھ ہے کل کو نو ونڈوز ہو جائیں گی یہ لوگ آتے ہی رہیں گے میں اپنا فون اٹھاتا ہوں میں سیدھا اوبر بک کرتا ہوں اور میں نکل پڑتا ہوں میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا میں سیدھا اوبر بک کرتا ہوں اور وہ پوچھتا کہ ایڈریس ڈیسٹینیشن آپ کو کہاں جانا ہے میں سیدھا اپنے بھائی کا ایڈریس ڈالتا ہوں لیکن تب ہی میرے ہاتھ رک جاتے ہیں کیونکہ کلیر نے ایک چیز بتائی تھی کہ یہ لوگ یہ لوگ تمہارا پیچھا کرتے ہیں they follow you اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ میرے بھائی تک پہنچے میری وجہ سے میرے بھائی کو کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے پھر میں اپنے بھائی کا ایڈریس اپنے فون سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اب میں ڈیسٹینیشن ڈالتا ہوں اپنے ایکس گل فرنڈ کی اب دیکھتے ہی دیکھتے اوبر آ جاتی ہے جب لوگ آتے ہیں تو یہ کریچر چھپ جاتے ہیں یا پھر کوئی گاڑیاں آتی ہے ان کی لائٹ ان پر پڑتی ہے جو بھی ریزن ہو یہ بس چھپ جاتے ہیں شاید انہیں سیف نہ لگتا ہوں یا پھر انہیں لگتا ہوں کہ شاید ان کی آئیڈنٹیٹی ریویل ہو جائے گی سب کے سامنے آ جائے گی تو یہ بس باقی سارے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں یہ لوگ چھپ چکے تھے میں سیدھا جا کے کیب میں بیٹھتا ہوں اور اب میں اپنی ایکس گل فرینڈ کے گھر جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اب کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ آخری میسیج ہے کی نہیں میں بس اوبر میں بیٹھا ہوں اور میں یہ سب ٹائپ کر رہا ہوں میں یہ سب ریڈٹ میں پوسٹ کر رہا ہوں تاکہ اگر کل کو میں نہ رہا تو اٹلیسٹ آپ سب کی ہیلپ ہو سکے جس طریقے سے پلیئر نے میری ہیلپ کری میں آپ سب کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور پلیز گائز کچھ بھی ہو جائے اس گھر میں کبھی مت جان سو دیٹھ سیر فور ٹوڈے گائز یہ تھی سٹوری جو کی ریڈٹ پہ شیئر کری گئی ہے اور پھر ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی اور ٹیک کیر